بسم اللہ الرحمن الرحیم والمسلمینہ ببلایت علی امیر المومنین علیہ السلام الصلاة والسلام والتہیت والاکرام علی افضل الموجودات علی عبد الموید والرسول المصدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد عانی ابل قاسم محمد مصطفی وعلا روحہی ونفسہی وصحرہی ووصیہ سید الاتقیائے والاولیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن عبد طالب وعلا اوسیائی لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وعرواہ العالمین لتراب مغدم ہی الفدا واللانت الدائمت الباقیت علی اعدائهم اجمعین رب بشرح لی صدری ویسی لی امری وحلو الاقتدم من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباہ الہدہ وصفینہ النجات حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین درود پڑھئے گا محمد وعالمان برادر ان ایمانی ماتم داران مظلوم کربلا آپ حضار سے پھر ایک مرتبہ اعتماس ہے کہ جو عزادار ہمارے درمیان بیمار ہیں ننہ حسین صاحب کے لیے کہ انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں کربلا والوں کے صدقے میں جناب سکینہ کے صدقے میں اور تمام شہدہ و صدقین کے صدقے میں پروردگار عالم شفاء کاملہ و آجلہ و نافیہ انعیت فرمائے جو بھی مشکلات جتنے بھی حاضرین ہیں جو لوگ بھی سننے جہاں کہیں سے بھی سننے ہیں ان کی جو بھی حاجت ہو امام حسین اور اصحاب حسین کے صدقے میں جناب فاطمہ و زہرہ سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں تمام مشکلات کو دور فرمائے درود پڑھئے گا محمد و آل محمد پر ازان محترم رسول گرامی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے عزیزان محترم اس کے بعد فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسینہ خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہو عزیزان محترم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہدایت بغیر امام حسین کے مل سکتی ہے اور نہ نجات بغیر امام حسین کے مل سکتی ہے لہذا تمام انسانیت کے لیے تمام بشریت کے لیے حسین کی نجات کی کشتی میں سفر ہونا سوار ہونا ضروری ہے دروت پڑھئے گا محمد و آل محمد اور عزیزان محترم اس کے علاوہ خود اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نو جیسی ہے من رکبہ جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا ومن تخلفانہ غرق اور جو اس سے روگردانی کیا جو اس پر سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا تو عزیزان محترم کسی بھی صورت میں ہم اہل بیت کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں لہذا اگر ہمیں نجات چاہیے تب بھی در حسین اور در اہل بیت پر آنا پڑے گا اور اگر ہمیں ہدایت چاہیے تب ہمیں اس در پر آنا پڑے گا دروت پڑھئے گا محمد وآل محمد عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی خاص ایک فرقے کے امام نہیں ہیں میں نے کہا تھا کسی دن کسی مجلس میں امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا نہ مسلمان ہونا نہ سنی ہونا نہ یہودی ہونا نہ عیسائی کوئی مذہب کی شرط نہیں ہے امام حسین کو ماننے اور سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا شرط ہے اگر انسان کے اندر انسانیت باقی ہے تو وہ خود بخود محب حسین ہو جائے گا دروت پڑھئے بی محمد وآل محمد اور عزید آنے محترم تاریخ بھلے ہی کچھ رکھے کہ یزید ماد اللہ کامیاب ہو گیا عزید آنے محترم ایک بات کہنا چاہتا ہوں تھوڑی لوجک اور مندقی بات ہوگی کامیاب انسان کب ہوتا ہے اور ناکامیاب انسان کب ہوتا ہے دروت پڑھئے محمد وآل محمد پر ہمارا کوئی مقصد اور مشن جس کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں جس کے لیے ہم مقاومت کر رہے ہیں جس کے لیے ہم تحریک کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اگر اس راہ میں ہم آگے بڑھتے چلے جائے بڑھتے چلے جائے اور ایک موقع ایسا آیا کہ ہم نہ رہے لیکن ہماری تحریک باقی رہے عزیز آل مطرم لیکن ہماری تحریک باقی رہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم زندہ ہیں چونکہ ہمارا مقصد باقی ہے توجہ کا طالب ہوں چونکہ ہمارا مقصد باقی ہے ہماری فکر باقی ہے ہمارا خیال باقی ہے ہماری تھوڑ لوگوں کے درمیان باقی ہے عزیز آل مطرم کربلا کے جنگ میں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے لیکن امام حسین کا جو اصل مشن تھا امام حسین کا جو اصل مقصد تھا نماز باقی رہے ازان میں رسول کا نام باقی رہے لوگ قرآن پڑھے رہے شریعت محمدی باقی رہے تو قیامت تک جب تک یہ سب باقی رہیں گے یعنی امام حسین کامیاب ہوئے اور کوئی گلی کوئی آئیسہ کوئی جگہ بتا دیئے کہ جو ان کے نام سے منصوب ہو جسے لوگ یزید کہتے ہو کوئی کوئی نام نیوا بھی نہیں ہے اور آج کی دنیا میں اگر آپ کو کسی کو حسینی اور حسین والوں کو دیکھنا ہے تو وہ عربائین میں تربلا چلا جائے دروت پڑھئے گا محمد عزیز عالم محترم اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام عزیز عالم محترم جائے خدا نصیب کرے جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ نصیب ہو جو حضرات نہیں جائیں انشاءاللہ خدا ان کو ضرور بے ضرور زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو خاص کر آشورہ اور عربائین میں یہ عجب مندر ہے عزیز عالم محترم عجب مندر ہے عزیز عالم محترم کسی کو کوئی ضرر اور کوئی مثلا نقصان نہیں ہے عزیز عالم محترم میں خدا نخواستہ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں مثال کے اندر مناکشہ نہیں ہوتا جب مثال دی جاتی ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے لا مناکشہ تو فلو مثال مثال کے اندر کوئی مناکشہ نہیں کرنا چاہیے عزیز عالم محترم حج میں جو تمام حاجیوں کی ٹوٹل تعداد جو فل کیپسٹی اور میکسیمم کیپسٹی ہے وہ سکسٹین لاکس سکسٹین لاکس یعنی ساتھ لاکس سے زیادہ ایک ساتھ آدمی حج نہیں کر سکتے لیکن اتنے پہنچتے نہیں ہیں میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں عزیز عالم محترم صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں عزیز عالم محترم کیا وجہ ہے عزیز عالم محترم دیکھئے جب نظام اگر اہلِ بیس سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ کے گھر بھی بھی بے حرمتی ہونے لگتی ہے آج آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے سعودی عربیہ میں کسینوں چل رہے ہیں وہاں تاکیز کھل گئی ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیوں اس لیے کہ در اہلِ بیت سے دور ہے اس لیے کہ در اہلِ بیت اور تعلیمات کے اہلِ بیت سے دور ہے عزیز عالم محترم آپ نے سنا ہوگا کئی بار میں کمپیئر نہیں کر رہا حج واجب ہے حج بہت بڑی چیز ہے اس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہو لیکن اس کے بعد وہاں بھگدر ہوئی اس کے بعد بھی لوگ وہاں شہید ہوئے لیکن عزیز عالم محترم امام حسین علیہ السلام کے جو زیارت کا منظر ہے عربعین کا اس میں اگر صحیح تعداد مانی جائے تو کم سے کم تین کروڑ سالے تین کروڑ اور اگر بی بی سی اور سین این کی لوس مانیں گے تو سات کروڑ تک کی جو ہے پبلک جمع ہوتی ہے لیکن اتنے دن سے عربعین بعد سددام شروع ہوا ہے لیکن ایک مرتبہ کو یہ نہیں بتا سکتا ہے کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے کوئی آدمی پیاس کی وجہ سے آپ حج کرنے چلے جائیے ہوتل کا دام مہگا ہو جائے گا پانی کا دام مہگا ہو جائے گا سبزیاں مہگی ہو جائیں گی یہاں تین کروڑ سے لے کے سات کروڑ لوڑ چلے جاتے ہیں راستے میں کہیں کھانا ملنا ہے کہیں سونے کا انتظام ہے کوئی پہر دبا رہا ہے یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی اور جانساری کی بنا پر ہو رہا ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے دی ہے دروت پڑھئے گا محمد و آئیمان عزیز آنے محترم اس لیے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا صرف اس لیے کہ دین محمدی بچ جائے اس لیے کہ لوگ قرآن پر ورنہ عزیز آنے محترم جس کے ہاتھ میں کمان آئی تھی دیکھیں عزیز آنے محترم بات یہاں سے ہے کہ جب ان لوگوں کو پتا چلا جنگ خیبر جنگ خندق جنگ احضاب ہوئی سب کا ریزلٹ معلوم ہے آپ لوگوں کو اس میں سب لوگ جو ہے شکست کھائے ہار گئے تو انہوں نے کہا کہ آمنے سامنے کا تو مقابلہ ہو نہیں سکتا توجہ کو طالب ہو آمنے سامنے کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا تو پھر کیسے پھوٹ ڈالی جائے تو کیسے پھوٹ ڈالی جائے عزیز آنے محترم آپ کہتے ہیں بظاہر اسلام قبول کرتے ہیں اور گھوز جانے کے بعد اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد جو اسلام کے بیسک پرنسپل ہیں جو اسلام کے بنیادی قوانین اور اسٹریکچر ہیں اس میں گربڑی پیدا کر دیں اگر یہ ہو جاتا ہے کسی مذہم میں تو پھر اس دین برباد ہو جاتا ہے دین کی اگر اصل چیز باقی نہ رہے مثلاً مثلاً میں ایک مثال دے دوں عزیز آنے محترم یزید شراب کو حلال جانتا تھا سوٹیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائل جانتا تھا نعوذ باللہ علیہ عزباللہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا تو اسلام کا بنیادی دھاچہ جس کا بنیادی قانون ہے کہ شراب حرام ہے سوٹیلی ماں سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا عزیز آنے محترم اصلاً ماں کی ملموسہ اور مغنورہ کی طرف کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا یہ ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا دنیا میں اسلام بدنام ہو جاتا اور یہ اسی وجہ پر امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی بارڈور اس جیسے شخص کی ہاتھ میں چلی جائے تو پھر اس اسلام کے اوپر سلام پڑھ دینا چاہئے یعنی کہہ مطلب کہ اسلام پھر ختم ہو جائے گا لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے بارے بلکل واضح لفظوں میں ہے کتوں سے کھیلتا تھا یہ یزید کتوں سے کھیلتا تھا شراب پیتا تھا اور محرم سے زنا کرتا تھا یہ روایت ہے اور یہ روایت صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے یہ متفقون علیہ ہیں عزیز آنے محترم ایک بات کہتا چلو میں اپنی طرف سے کروں میں کسی کی دل آذاری کی طرف نہیں کروں ہو سکتا ہے اور ہے ایسا بھی امام حسین کو ماننے والے مسلمان شیعہ اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یعنی غیر مسلمان بھی امام حسین علیہ السلام سے آج بھی عقیدت رکھتے ہیں حسینی برہمن کا نام سنا ہوگا آپ نے اور بھی دوسرے لوگوں کا نام سنا ہوگا جو تازیہ داری کرتے ہیں لیکن یزید کے چاہنے والے کچھ خاصی فرقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں جو اسے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں دروت پڑھئے گا محمد و آل محمد تو اس کو کوئی نہیں مانتا دیتا ہے مطمئن جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اس کی غیبت کرنا جائز ہے غیبت جہاں جائز ہے اس میں سے یہ جو ایک جگہ ہے جو آدمی علالعلانیہ گھلم کھلا گناہ کرتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو فلاں کام کرتا ہے اس لیے کہ وہ چھپاتا ہی نہیں اپنا گناہ تو آپ کہہ سکتے ہیں عدیدان مہترم عدیدان مہترم امام حسین نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ انسانیت کا درس دیا ہے ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگایا ہے امام حسین علیہ السلام نے اور بار بار جگاتے رہے ہیں اسی لیے تو مولا کہتے ہیں الناس و عبید الدنیا لوگ دنیا کے غلام ہیں وَدْدِينُ لَئِقُنْ عَلَىٰن سَنَتِهِمْ اور دین ان کی زبانوں پہ چاشنی کے مانند ہے مٹھائی کے مانند ہے عدیدان مہترم یہ تب تک دیدار رہتے ہیں جب دین اور ان کے معاش میں جو ہے وہ کوئی ٹکراؤ نہ ہو وَإِذَا مُحْسُ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ جب انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے نا تو ساری دنداری ختم ہو جاتی ہے درود پڑھئے گا محمد و آل محمد لہذا عدیدان مہترم دنیا کے غلام نہیں بننا ہے ہمیں اس لئے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے آپ بھاگئے گا تو آپ بھاگتے ہی رہیے گا تب ہی ہاتھ آنے والی نہیں ہے دنیا کے بارے میں آپ کے امام المتقین مولا کائنات نے کیا فرمایا کیا کہ فرمایا دنیا غری غیری اے دنیا تو میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے کتلک تو کے سلاسہ میں نے تجھے تین بار طلاق دیا ہے میں نے تجھے تین بار طلاق دیا ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتی عدیدان مہترم ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جسے علی مو نہ لگائے اسے مو نہ لگائے کرو درود پڑھئے گا محمد و آل محمد پر لہذا دنیا کے پیچھے نہ جائے عدیدان مہترم جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا جو چیز ہونا ہے وہ ہو کے رہے گی عدیدان مہترم اللہ نے رزق کا وعدہ کیا واللہ خیر الرازقین اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے وہ رزق دینے والا ہے میکنہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نا لیکن محنت کرئے اگر معاشر کی کھوچ میں نکلتے ہیں تلاش بھی نکلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ بھوکا سونے نہیں دے گا لیکن یہ سوچ لیجئے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے اور عزیدان مہترم اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ تنہا تامیاب نہ ہو اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کو لے کے آگے بڑھیں تنہا کامیاب ہونا یہ کافی نہیں ہے تنہا خوشبقت ہونا یہ کافی نہیں ہے عزیدان مہترم بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے قوم و قبیلے والوں کو بھی آپ اللہ تک لے جائیے اس راستے پر لے جائیے جو نجات کا راستہ ہے عزیدان مہترم اور اللہ اتنا ستار و نیوب ہے اگر خلوس دل سے اس کی بارگاہ میں کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی توبہ وہ قبول کرتا ہے مگر اس کی بارگاہ میں کوئی آئے تو سہی دروت پڑھئے تو ایک واقعہ سناتا ہے اور رفتے مسائب دروت پڑھئے گا محمد والے میں نے کہا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے بڑا معاف کرنے والا ہے ستار ہے غفار ہے لیکن ہم آئیں اس کی بارگاہ میں حدیث میں ہے اللہ ایسے جوانوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں جو جوان توبہ کرتے ہیں اللہ ایسا نہیں کسی جو ہے وہ ہر روز گناہ کر رہے ہیں ہر روز توبہ 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 نسوح ہونا چاہیے یعنی دوبارہ پھر پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہیں جانا ہے حضیدان محترم کہتے ہیں جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ قہد پڑا یہ واقعہ اور ختم ہو دوہ انشاءاللہ نبی خدا ہے نبی خدا کی دعا قبول ہوتی مستجاب دعا ہوتا ہے نبی آئے اے نبی اللہ آپ دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو جائے خدا نے آئے میدان میں سب کو جناب موسیٰ لے کر اللہ سے دعا کی لیکن دعا نہیں ہوئی بارش نہیں ہوئی جب بارش نہیں ہوئی تو خدا سے کلام کرتے تھے پوچھا کیا بات ہے تو جیبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ یا مولا اس سے جناب موسیٰ سے خدا ڈائریک کہ اس مجمع میں ایک گنہگار اتنا بڑا ہے اتنا خطرناک ہے کہ جب تک اس مجمع میں رہے گا بارش نہیں ہوگی عویدان محترم یہ جملہ جب سنا جناب موسیٰ نے قوم والے سے کہہ دیا بھئیہ اس میں دیکھو ایک آدمی بہت بڑا گنہگار ہے توجہ کو طالب ہوں بہت بڑا گنہگار ہے جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا بارش تو ہونے کی نہیں بارش تو نہیں ہو سکتی یہ عویدان محترم انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے لیکن انصاف سے بتائیے اب عویدان محترم جو تھا وہ تو جان گیا یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے میں نے کہا نا ہر انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے وہ جان گیا لیکن اس نے خلوص دل سے پروردگار سے لو لگائی یہ میرے پروردگار اتنے لوگوں کے بیس سے اگر میں نکلوں گا اتنے لوگوں کے بیس سے میں اگر نکلوں گا تو ابھی سب لوگ جان جائیں گے کہ میں ہی وہ گنہگار ہوں عزیدان محترم آج ماف کر دے اس کے بعد پھر میں وہ غلطی کبھی انجام نہیں دوں گا اپنی عزت کا واسطہ دیا ہے عزیدان محترم یہ کہنا تھا کہ بارش ہونے لگی جیسے ہی بارش ہونے لگی تو جناب موسیٰ نے کہا ابھی تو کوئی نکلا نہیں ابھی تو جو ہے جو مجمع ہے جو لوگ جمع ہوئے تھے بارش لیے اس میں سے تو کوئی نکلا ہی نہیں تو یہ بارش کیسے ہونے لگی تو پروردگار عالم نے کہا کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے اس بندے نے توبہ کر لی ہے عزیدان محترم جناب موسیٰ کہتے ہیں اے پروردگار ذرا مجھے بتا دے دے وہ کون ہے جواب سنیے گا کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب تو میں نے بتایا ہی نہیں اب بندہ ہو گیا ہے دروت پڑھئے گا محمد 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 اب تو وہ میرا بندہ ہو گیا ہے میں کیسے بتا سکتا ہوں تو جوانوں ہو سکتا ہے تم سے غلطی ہو یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے آؤ انشاءاللہ توبہ خبول ہونے والی ہے اہلِ بیعت کا واسطہ لے کر آؤ عزیزانِ محترم یہ دن ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے جوان بھٹک جاتے ہیں ہم سب معصوم نہیں ہیں گناہ ہو سکتی ہیں لیکن توبہ کا در گھلا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے عزیزانِ محترم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا اور ہمارے پاس تو اہلِ بیعت جیسا سرمایہ موجود ہے عزیزانِ محترم ان کا طریقہ مناجہ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ شیعہ گھرنے میں پیدا ہو جانا ہمارے لئے کافی نہیں ہے ہمیں پڑھنا چاہیے صحیفِ سجادیہ اٹھا کے پڑھئے کیسے امامِ سجاد نے دعا کا طریقہ بتایا ہے دعاِ کمائل ہم پڑھتے ہیں نا آپ شبے جمعہ تو پڑھتے ہوں گے مولاِ کائنات کی دعا ہے نا کیسے اللہ سے مناجات کیا ہے عزیزانِ محترم ہم صرف کہہ لیتے ہیں کافی نہیں ہے آپ پڑھئے جائیے دیکھئے انہوں نے طریقہ سکھایا ہے اللہ سے مانگنے کا دعا کرنے کا مناجات کرنے کا آپ اس طریقے سے کر کے دیکھئے انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے دعا کریں گے تو اس مجلس کا واسطہ ہے خدا اس دعا کو ضرور قبول کرے گا لیکن پہلے آپ اس کی بارگاہ میں تو آئیں آپ خوف نہ کھائیں عزیزانِ محترم ہوں سکتے ہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو دھوکھا دینا نہ ہو روز آپ گناہ کر رہے ہیں روز توبہ کریں نہیں توبہ آگر کریں توبہ کے معنی ہے پلٹنا یعنی پلٹ کے آپ دوبارہ اس طرف جانا نہیں ہے اے عزیزانِ محترم یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو تاہر کرنا ہے اپنے آپ نفس کو روح کو پاک کرنا ہے جس طرح سے ہمارا جس بیمار ہوتا ہے تو اسے فیجیشین کی ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے زنگالود ہو جاتی ہے تو اسے ذکرِ خدا کی ضرورت پڑتی ہے اسے تلاوتِ قرآن کی ضرورت پڑتی ہے اسے ذکرِ اہلِ بیعت کی ضرورت پڑتی ہے ہاں عزیزانِ محترم آج تین محرم بھی گزر گئی پتہ نہیں کون کہاں ہے اور کس وقت ہے کس عالم میں ہے میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں عزیزانِ محترم ایک وقت ہم مجلس ماتم ازاداری جنوس کر کر آتے ہیں تو جس کے گھر میں جیسا انتظام ہوتا ہے اس انتظام کے مطابق وہ جا کر بسترِ استراحت پر آرام کر لیتا ہے لیکن ایک بہن جو شام سے نکلی ہوئی ہے ایک چھوٹی بچی جو زندہ نے شام سے نکلی ہے اور ایک ماہ جو جنت البقی سے نکلی ہے وہ آپ کے آسوں کو لینے کے لیے ہر فرشِ آزا پہ جا رہی ہے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ سرکارِ سیدو شہدہ کے یادیدانِ محترم کس کا کس کا مسائب پڑھا جائے اب تو یہ مسائب کے دن ہیں جو سے جو سے دن قریب آئیں گے آپ سنیں ہیں نا جنابِ آنو محمد جنابِ آنو محمد کون ہے میں تفصیل سے مسائب نہیں پڑھوں گا لیکن دو تین باتیں ضرور حض کروں گا یہ عزیدانِ محترم جنابِ زینب کے بیٹے ہیں امامِ حسین ان کے مامو ہیں عزیدانِ محترم لیکن ایک مرتبہ بھی کہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ جنابِ زینب نے کہیں ایسا اظہار کیا ہو کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت ظاہر کی ہو اور امام حسین سے محبت ظاہر کم کی ہوگی عزیدانِ محترم کہتے ہیں جاؤ بیٹا ہم مامو پہ جان نسار کر دو اب یہ دونوں ننے مجاہد آئے اور کہتے ہیں مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دے جیجئے عزیدانِ محترم کسی طرح سے جب اجازت ملی ہے یہ دونوں شیر جب میدان میں گئے ہیں اور حملے پہ حملہ کرتے چلے جاتے ہیں عزیدانِ محترم زبردست لڑائی کی ہے لیکن ایک مرتبہ لشکری کہتا ہے اسے تم چھوٹا موٹا بچہ نہ سمجھو ارے یہ اہلِ بیٹ کے گھرانے کے بچے ہیں ان کو چارے طرف سے گھیر کر حملہ کرو ارے ایک بار جب چارے طرف سے حملے ہوئے ہیں تو آنو محمد جب زین سے آئے ہیں آواز دی ہے مانو مدد کو آئیے اب مولا حسین گئے ہیں عزیدانِ محترم اب جب جنازہ آیا ہے تو امامِ حسین علیہ السلام جب جنازہ لے کر آئے ہیں تو جنابِ زینب ایک گریہ نہیں فرماتی ہے یہی وقت ہے کہ اس کے بعد جب شام میں دوبارہ دو کٹے ہوئے سر آئے اس سے پہلے جنابِ عباس کا سر آیا جنابِ امی کنسوم نے لے لیا جنابِ قاسم کا سر آیا امی فروا نے لے لیا ارے جنابِ آری ازگر کا سر آیا جنابِ امی روباب نے لے لیا سب کا سر آ گیا سب بی بیوں نے لے لیا لیکن جب تشت میں جو چھوٹے چھوٹے سر آئے تو اب اس کا لینے والا کوئی نہیں ہے تو شام کی ایک عورت کہتی ہے ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جنابِ زینب کہتی ہے ارے نہیں نہیں لیکن میں اپنے ماں جائے پہ روں کہ اپنے بچوں پہ روں عدیدانِ محترم جو جنابِ زینب کربلا میں صبر کی شام میں صبر کی لیکن جب مدینہ پلٹ کے گئی اور عبداللہ کے گھر میں پہنچی آخری بات اور ختم دعا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی اب جب عنو محمد کا حجرہ دیکھا دو چھوٹے چھوٹے مسلے اب زینب کا دل بھرایا مامتہ سے اے میرے عنو محمد ارے یہ ماں تم پر نساک ہو جائے تم پر گریہ نہیں کر سکی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضَمْ بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمَ الْأَمْرِهِ پاننے والے تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ ہے ہمارے حقیر سے نظر آنے کو قبول فرما کربلا کے صدقے میں جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ و آجلہ انعیت فرما خصیصی طور پر ننے حسین صاحب کو جو اس گاؤں کے ہیں اور ابھی ہاسپٹل میں ہیں ان کو امام سجاد علیہ السلام کے طفائل میں جناب سکینہ کے طفائل میں شہداء کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و آجلہ انعیت فرما میرے معبود جن حاضرین کی جو بھی جہاں بھی ہیں جن کی جو جائز حاجات ہیں ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما اے میرے معبود جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اتا فرما میرے معبود جو بے روزغار ہیں ان کو غیب سے روزی اتا فرما ہم میں مل جول اتحاد قائم رکھ میرے معبود جب تک زندہ رہے امام حسین علیہ السلام کی اسی طرح سے آزاداری کرتے رہے اور اہل بیعت کے دامن کو تھامے ہوئے اس دنیا سے جائیں میرے معبود ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعون علیم ماطم حسین